بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میرا نام سلیم افتر ہے اور میں ڈی ایچی سیڈی سیکرٹری ڈی ایچی آفیس کے اندر موجود ہوں اور میرے ساتھ جو ہیں کرنل کاشف صاحب جو ہیں جو کہ ڈی ایچی سیڈی مارکٹنگ کے ہیڈ ہیں آج میں ساتھ موجود ہیں آج ہم ان سے کچھ باتیں کہنیں گے ڈی ایچی سیڈی کے حوالے سے آہ اسلام علیکم سیر کیسے ہیں آپ خریص ہیں ٹھیک ہیں سب سے بہلے تو میں آپ سے سپیادہ کروں گا کہ آپ لوگوں نے آسم نے آپ پوری ٹیم نے ہمیشہ ویڈ اپ کیا ہے سپورٹ کیا ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے رہے ہیں ہمارے جو بھی تجاویز ہوئی ہیں اور اس پر آپ لوگوں نے ریوڑ بھی کیا اور اس کو ایکسپٹرک کیا ہے اس کے لیے میں آپ تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں ٹی ایپٹریہ کی جانب سے اور ٹی ایپٹریہ کی تمام امران کی جانب سے کاجی آپ میں بسکری آہ الیکشن جو ہمارے ابھی ہوئے اور دیجی سیٹی میں میں ریکٹ ہو کے آیا تو آپ سے آج میری فائلی میٹنگ ہے تو آپ کو ٹائنگ دینے کے لیے باش ہو گیا آپ نے ٹائنگ دیا میں کچھ باتیں کمیتا ہوں گا دیجی سیٹی کی حوالے سے جیسے ابھی آہ دیجی سیٹی کے آہ رینیمنگ ہوئی ہے یہ بریننگ ہوئی ہے اور فیز نائن اور فیز ٹین ساؤت اور نورت وہ آپ لوگوں نے اس کو رسکرائب کیا ہے تھوڑا سچ کے بارے میں ہمارے تمام میمرانس کو بتائیں کہ سر یہ ہے بسکرائی کیا اور یہ رینیمنگ کیوں ہوئی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اور آپ آہ تمام لوگ جو کہ نئی انتظامیاں ہیں دیکھ کلیریہ کی وہ ہماری طرف سے پہلے دل سے مبارک بات بہت شکریہ اور انشاءاللہ جس طرح پہلے بھی آہ جو منیجمنٹ ہی جو ہمارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ہم نے کام کیا ساتھ مل کے ڈی ایچ اے کی بہتری کے لیے تو آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ مل کر ہم آہ ڈی ایچ اے کی بہتری کے لیے ہی کام کریں انشاءاللہ اور آہ مجھے بڑی امید ہے کیونکہ بڑی وائبرنٹ انتظامیاں ہیں اس دفعہ کی اور آہ پچھلے انتظامیاں سے ایک دلی لگاؤں سا بن گیا تھا ہمارا تھا انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو انشاءاللہ اچھے صرف آپ آہ دیکھیں اگر تو ڈی ایچ اے ایک آہ برینڈ نیم اور یہاں پہ جو ڈی اے 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 اس میں فیز ون سے میکرور ایٹ تک بنے اور پھر اس کو ڈی اے سٹی بنایا گیا لیکن بعد میں شاید آہ جو ایک ڈی اے اے کے برینڈ کی جو کانٹینیویشن ہے آہ اس کو فوکس کرنے کے لیے آہ ڈی اے 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 فیز نائن اور فیز ٹین جو ہے ان کو آہ یہ رینیم کی اب اس سے آپ دیکھیں گے کہ اوورال ایک اچھا فرق بھی مارکٹ پر پڑے گا آہ ظاہری بات ہے ڈی اے اے فیز نائن دب اس کو کہیں گے ڈی اے سٹی کہیں گے میں نے دیکھا تھا لوگ جنرلی اس کو فیز نائن ہی کہتے تھے جی بلکل ڈی اے سٹی فیز نائن کہتے تھے وہ دونوں چیزیں استعمال ہوتے ہیں اب یہ ہوگا کہ ابھی اس کو یہ ڈی اے چھے فیز نائن اور ڈی سی کے نورت بھی ایک عجیب سا لگتا تھا تو اب وہ ڈی اے چھے فیز نائن ہی تو میرے خیال میں لوگ زیادہ انڈرسٹیننگ بہتر ہو جائے گی اور جب ایک برینڈ نیم پورے طریقے سے جڑ جائے گا اور اس کے امبریلہ کے نیچے آ جائے گا تو چیزیں بہتر ہو جائے گا اچھا یعنی کہ اس کو آپ نے شکملز کر دیا تاکہ لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ الگ نہیں ہے اور پھر دوسری چیز یہ کہ ملیر ایکسپرنس میں جس تیزی سے تکمیل کے مراحل کی طرف جا رہا ہے تو اس کے بعد یہاں سے قیوم آباز سے یا ڈی اے چے سے اور اس علاقے کا جو فاصلہ ہے ہمارا ملیر ایکسپر میرے وہ گنہائی ہے آئی وہ موو بیویلٹی کا کابض ہو جائے ہیں بالکل ایسے والا harür ہے لیوyor sí ہمارا بیویلٹی اور بڑا خلا رہ رہا ہے اور میرے ساپ سٹے وہاں پر امنٹیز بھی ہیں اور یوٹیلٹیز بھی موجود ہیں وہاں پر جیسا یہ مجھے پتائیں کہ جیسے فیز نائن تو ہم اس کو کہتے ہیں جیسی سٹی کو فیز ٹین جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پتائیں گی جو فیز ٹین کی جو لوکیشن اور اس کا جو آن گراؤن جو ہے اس کے بھی کیا پروگریس ہے آہ فیز ٹین جو ہے وہ بھی اس وقت ٹاؤن پلاننگ کی سٹیج سے گزر رہا ہے اور ظاہری بات ہے کہ ایک بڑا ایریا ہے اس کی ٹاؤن پلاننگ میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ آہ جو ڈی ایچ ای سٹی آہ کی ٹاؤن پلاننگ میں ہمیں خامیاں نظر آئیں وہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ فیز ٹین کی آہ ٹاؤن پلاننگ میں وہ خامیاں ہوئے تو اس کو بڑا ڈیلیبریٹلی آہ چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے اور نمبر آف پریزنٹیشنز ہو چکی ہے It is آہ in the approval stage پہ آ رہا ہے. تیب کی جیسی وہ approve ہوگا تو اس کے بعد پھر اس کی ٹاؤن پلاننگ سٹارٹ ہوں گے. اور آپ نے دیکھا کہ جو انٹرچینج ہو رہی بنی بھی یہ اس میں ان رہی اس کےynam ایرے سٹین کی کلیکٹیوٹی کو آہ رکھا گیا ہے کے اس کے لیے صرف آپ نے ایک روڈ کھولنا ہے اور آپ آہ آپ اپرووچ کر لیں گے بر بر брدست ہوگی ہے ایک چیز میں ہائلائٹ ضرور کروں گا بلکہ آپ لوگوں کو بتا ہوگا کہ لنک روڈ جو این فائیو اور ایم نائن کو ملا رہے اٹھ اس نائنٹی فائیو پرشنٹ کمپلیٹ اور یہ بائیس کلو میٹر کا روڈ ہے اور اس میں تقریبا کلوٹس ہیں کچھ بریجز ہیں اس کے اندر سیون بریجز ہیں شاید اور یہ کنکریٹ کا روڈ ہے کنکریٹ روڈ ہے اچھا اب اس کے بننے سے اور یہ بلکل ہماری دیوار کے ساتھ سیکٹر فور ایروائی لگونہ سیکٹر ون اس کی دیوار کے ساتھ آکے کنکٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو لانڈی انڈسٹریل ایریا اور بن کاسم انڈسٹریل ایریا یہ وہ دو انڈسٹریل ایریا ایسے ہیں کہ جہاں کے لوگ وہاں پر آتے ہیں نورٹ نازعواز سے یا پی ایسیچ ایس سے یا یہاں سے جاتے ہیں وہاں پہ اور کافی ٹائم لگتا ہے پہنچنے میں اب یہ جو فیز نائن ہے یہ ان لوگوں کے لیے ایک ٹارگیٹڈ ریزیڈنچل ایریا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی فیکٹری سے نکلے اور وہاں پہنچ گئے اور اسی طرح یہ جو فیکٹریز ہیں یا جو آفیسز ہیں ان کے ہیڈ آفیسز بھی بن سکتا ہے یہاں پہ ٹی اے کمرشل میں کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو کراچی کی جو نیچرل ایکسپنشل ہے یہ ساری ابھی موٹر وے کے دل جاتے ہیں تو اس نیچرل ایکسپنشن میں اب آئی آئی چنگلی کا روڈ پہ اتنا زیادہ رشروع ہو گیا کہ آپ پوسیبلیٹی نہیں ہے تو اب لوگ اپنے ہیڈ آفیسز جو ہیں وہ شفٹ کریں گے تو اگر یہ کوئی آہ لانڈی انڈسٹریل ایڈیا میں کچھ لوگ اگر شفٹ ہونا چاہتے ہیں فیز نائن میں وہاں پہ سکول بھی ہے کالج یونیورسٹی کیمپس سب باقی چیزیں موجود ہیں تو دے کن کم ان سٹارٹ لیونگ دیر بکر اچھا ہوگا یہ مجھے بتائیے گا کاشم صاحب کے آہ جس طرح کی آپ نے رینیمنگ کی ہے ری برینڈنگ کی ہے اچھا یہ آہ کچھ آہ ہمارے ریلٹرز ہیں یا ہمارے بھی سوال ہوتے ہیں کہ یہ جو آپ کی جو آہ اس کی چینجنگ ہوگی یا یہ سیم رہے گا یہ جو ہماری دیچے کی سپریٹ ہے دیچے کی سپریٹ ہے کیونکہ اب اس کو کننکٹیوٹی کی ساتھ ہم نے پیز جائیں ہم کہتے ہیں اس میں بھی کوئی چینجنگ کریں گے یا یہ اس کا جو آہ جو ڈیزائن ہے ٹرانسور کا وہ الگ ہی رہے گا میرے خیال میں آہ فور ڈی ٹائم بینگ تو نہیں ہوگی آہ بعد میں کس سٹیج پہ ہوتی ہے وہ بھی ہم کہہ نہیں سکتے لیکن یہ کہ اس پہ ہم آپ کو کلارٹی لے اس پہ آپ کو بتا بھی دیں گے ڈیفٹل ایڈیا کو کہ اس کا کیا ہوگا لیکن فور ڈی ٹائم مجھے نہیں نظر آنا فور ڈی ٹائم مجھے ہم آہ ہم آہ ٹرانسور کرائے گا دوسرا یہ مجھے بتائیے گا کہ آہ دیچے سٹیجی کے حوالے سے کہ جو اپکم اپکشن جو سے اور مزید اپکمنگ اٹریکشن کیا آنے والی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہماری ناظرین کو بتائیں ہماری ڈیپٹلیزن کو بتائیں تاکہ وہ ان کو پتا چل سکے کہ مزید اٹریکشن کیا ہیں ہماری پچھلے دنوں آپ لوگوں نے شاید سنا بھی ہوگا کہ کچھ فورن انویسٹرز بھی آئے تھے وہاں ہمارے پاس اور انہوں نے اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے بہت سارے پروجیکٹس کے ادار آہ جہاں تک ایڈونچر پارک کا تعلق ہے ایڈونچر پارک کے جو اپریٹرز لگے ہوئے ہیں وہ تو سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں ابھی we are going for جو اس کا سپورٹنگ انفرسٹرکچر ہے وہ سپورٹنگ انفرسٹرکچر آہ کو ہم اس پہ لے کے جا رہے ہیں پری فیب پہ تاکہ وہ جل سے جل کمپلیٹ ہو اور وہاں پہ لوگوں کے لیے ایک ریزورٹ ٹائپ بنا دیا جائے ایک تو یہ والا ہے ڈی سی کے ہائٹس کا آپ کے سامنے بلکل ہے اور ابھی حالات اس طرح کے جہاں پہ کہ کنسٹرکشن انڈسٹری بلکل بیٹھ گئی بلکل اور بہت زیادہ ہائی ہوگی ہے پھر اس کے بعد ریل اسٹیٹ میں بھی لوگ لوگوں کے لیچسپی ختم ہو رہی ہے اور لوگ دوسری سائیڈوں پہ جا رہے ہیں بلکل تو ان حالات میں کسی پروجیکٹ کو لانچ کرنا وہ اتنا مناسب نہیں ہے لیکن یہ جیسی حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی بہت جل اور وہ آپ کو سرپرائز بھی دیں گے ہو سکتا ہے کہ اسی مہین میں چلیں گوٹ یہ اچھی نیوز ہے کاشیف آپ نے بتایا کہ نیکس بند میبھی کہ کوئی آہ پیس سرپرائز ہو آپ لوگوں کے لیے بسکلی مارکٹ کی جو انیلسٹ ہے جو ہماری ایکانومی ہے اس وقت نہیں ہے فائننشل ایشیوز ہیں اور ہمارے فارن انویسٹرز جو ہیں وہ تھوڑا سا جو ہیں وہ شیکی ہوئے ہیں کیونکہ وہ ایشیوز آپ تمام لوگ کا پتا ہے کہ ایک نیشنل نیبل پہ ہیں لیکن اس کو دیکھتے ہوئے پھر بھی کاشیف صاحب نے جو ہے دیکھیں ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے اور ہمیں اپنا کام کر کر رہنے چاہیے اسی مارکٹ کے اندر لوگ کام بھی کر اور اپنا روزار بھی کم آ رہے ہیں کیچے سٹیک اندر جو ہیں ڈی نومنیشنز بہت زیادہ ہیں کام کرنے کے بلوٹس جو ہیں پچیس تاک سے لے کر دس کور تک کہ آپ کو option ملتے ہیں وہاں پہ کام کرنے کے سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو آپ کے وہاں پر جو فارم آسزز ہو رہا رہا ہے وہ مجھے بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں اس پر بڑے چیپ لیٹ کے اوپر ہیں میں یہ سمجھنا ہوں کہ جو آپ کے فارم آسزز کی جو کنسکشن کوسٹ ہے میں ہاں اس وقت آنڈرڈ میلینز پر ہوئی چلے گی یوگی میں بلکل ایسی یہ بہت زیادہ بڑے لیکن اس وقت جو ایک کوسٹ ہے آپ کے فارم آسزز کی میں ہمیں سیونٹی ایٹی میلینز ہندر آئی تنک سو اس وقت کو ہاں ایٹی میلین آئنٹی میلین میں میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے ویورس کو کہوں گے یہ بیس اپورجرٹی ہے اس وقت میں پائنگ کی آپ کنسکشن پروپرٹی ڈی 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 میں پائنگ کریں اور بڑی لے اور یہ بیس انبسمنٹ ٹائم ہے اور بڑی لو کسٹ ہے اور انشاءاللہ تالہ بہت بہتر لوگ آتے ہیں میں یہ سمجھنا ہوں کہ اگر ہم فارم آور جاتے ہیں وہاں میں نے نوملی دیکھنا ہے ڈاون ٹاؤنز کو لوگ آوائیڈ کرتے ہیں وہ کوسٹ بھی بیری کرتی ہے اور وہ لوگ اوپن یر میں رہنا لوگ پسند کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی یہ ڈرینڈ آ رہا ہے میری صاحب سے آپ ایک کیا سمجھنا ہے کہ ایچھے سٹی کے اندر دیکھیں بہتر میں ہے ایڈی پاس میرے بہتر ہوتا ہے تو ہمیں بڑا اچھا پیل ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ رہنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے میں آہ تمام لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں میں صرف ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ فیوچر is جو ریزیڈنچل لینڈ ہے ٹال پلازا سے لے کر اور نوری آباد تک اس کی لائف لائن is ملیر ایکسپریس ملیر ایکسپریس اس دن یہ پورا کراچی جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ایڈوکیشن سٹی پھر تمام جو بڑی یونیورسٹیز ہیں وہ ہمیں بھی اپروچ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا کیمپس کھولنا چاہتے ہیں پھر ایک سب سے امپورٹن چیز کہ شوکت خانم ہسپیٹل کی اوپیڈی سٹارٹ ہو رہی ہے دسمبر دوہزار تیز میں اگر آپ جا کے اس کو وزٹ کریں تو اس کے اندر ان کی مشینری لگنا شروع ہو گئی ہے ان کے جو اوپیڈی رومز ہیں وہ اس کا فرنیچر آگیا ہے چھے سو پیرامیڈکس کے ساتھ یہ اوپیڈی سٹارٹ ہو گئی اب آپ اندازہ کہنے کے چھے سو پیرامیڈکس جو ہیں ان کو رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے پھر بلوچستان سے جو پیشنٹس آئیں گے جو سن سے پیشنٹس آئیں گے اب ہمارے ہاں ایک سوشل آبلیگیشن ہے کہ ایک پیشنٹ کے ساتھ دو سے تین اس کے اٹینڈنٹ آتے ہیں انہوں نے کہیں پہ رہنا ہے کہیں پہ کھانا ہے دو تین گیم چینجر مجھے نظر آ رہے ہیں اس سال کے آخر میں ایک گیم چینجر ہے شوکت خانان کی کمپنیشن اور دوسرا گیم چینجر ہے ملیر ایکسپریس وی ایم نائن لینک روڈ ہو چکا ہے اس کی اناؤگریشن جس دن ہوگی اس دن آپ دیکھیں گے یہ جو لوگ لانگ ٹرم انویسمنٹ پہ بلیف کرتے ہیں یا جو لوگ ایک ایسی جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں جہاں پہ پر فضا مقام ہو اوپن اوپننیس ہو اور ایک نیچرل لکھ ہو لینڈسکیپ بہت اچھی میں ایسا لینڈسکیپ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہیں پہ آپ کو پورٹوہاری تچھ آ رہا ہوتا ہے کہیں پہ آپ کو وہ سیمی مورٹینس تچھ آ رہا ہے کہیں پہ آپ کو اور ڈی ایچ ای سٹی کے اندر تو کسی بھی لینڈسکیپ کو ہم نے ڈسٹر بھی نہیں کیا آپ نے دیکھا ہے کچھ پروٹ جائے ہیں وہ پہاڑی کے اوپر ہیں کچھ پروٹ جائے ہیں وہ دوسری جگہ پہ ہیں تو یہ تو سارا ایسی خوبصورت جگہ ہے رہنے والی اور وہاں پہ لوگ آکے رہیں گے تو اچھا لگے جیسے جو فوڈ چینز ہیں ہمارے بڑے فوڈ چینز ہیں اگر کون سے فوڈ چینز آ رہے ہیں کی ایف سی جو ہیں انہوں نے جگہ وہ لے لی ہے جہاں پہ ان کا بورٹ بھی لگا ہوا ہے اور پروبیبلی ایت کے بعد وہاں پہ کنٹینرائز شروع کریں گے اور اس کے بعد اپنا بنانا شروع کریں گے کباب جی کا بھی ہو گیا ہے اور وہ بھی وہاں پہ آ رہا ہے اور اس کے علاوہ کوشش کر رہے ہیں کچھ اور فوڈ آوٹلٹس کو لانے کی وہاں پہ تاکہ کچھ اٹریکشنز اور آئیں گی تو پھر لوگ آنا شروع ہوں گے جیسے ہم بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ جیسے فوڈ کالا ہوتا ہے یا کوئی پسند ملا ہوتا ہے میری اپنی ایک سیجیشن تھی جیسے جیسے سیٹی میں اگر جیسے سیکیٹری جب میں آ رہا تھا میری نومنیشن ہوئی بھی تو میری دماغ میں ایک چیز تھی کہ لوگوں کے اٹریکشنز لوگوں کو جو ہے وہ لے کے آنے کے لئے بڑی اچھی اگر سیجیشن ہے جیسے ہم پسند ملا کرتے ہیں جیسے سیٹی اور جیسے سیٹریہ کے ساتھ گوائن وینچر کے ساتھ اور ہمارے جتنے بھی جیسے ہیں ان کی فیاملیز ہیں ان کی اسیسیڈ میمبرز ہیں ان کا سٹاف ہے اور اور بھی لوگ ادر لوگ جتنے بھی ہمارے سیبلینز ہیں تو وہ وہاں پروچھ کرتے ہیں تو وہ بڑا اچھا سائن ہوگا کہ وہاں فود گالا اور کوئی غزل نائٹ اس طرح کا جیسے بسند ملا ہوتا ہے ہم لوگ بلکل کام کرنے کو تیار ہیں اگر آپ کو یاد ہو دوزار اکیس میں تلیفہ دسمبر کا میوزیکل لائٹ کی تھی ساتھ آٹھ ہزار لوگ تیرہ ہزار لوگ آگے تو ہم اس طرح کی وینچرز کرنا چاہتے ہیں پچھلے دنوں حالات ملک کے کوئی اس طرح چل رہے تھے جس میں ہم نے خود محسوس کیا کہ کوئی گانے بجانے کا کام اگر ہم کریں گے تو شاید لوگ اعتراض کریں اس وجہ سے ہم نے پھر وہ بسند ملا اور وہ آوائٹ کیا کیونکہ ملک کے حالات مہنگائی اتنی بڑھ گئی اور باقی چیزیں اس وجہ سے میرے صاحب سے عاشق صاحب جو حالات ہیں ہمیں اسی میں سروائیف کرنا ہم نے اسی میں اپنی خوشیاں بھی دھوننی ہی ہے اس میں ہم نے اپنا کاروبار بھی کرنا ہے اپنی بزنس ایونیوز بھی دھوننی ہے دیٹیل جو ہمارا سٹی ہے وہاں پر جو کال اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل بتائی کہ اس کی کیا پوزشان ہے کچھ سرپرائز رہنے دینا ہوتا ہے دیکھیں کچھ سرپرائز رہنے دیتے ہیں وہ آگے کی ہم اپنے جو ہے اسی مہینہ اسی مہینہ تو ڈی سی کے ہائٹس کے حوالے سے تھوڑا سا مجھے بتائیں گے ڈی سی کے ہائٹس پہ ویسے بھی جو ہمارے پروسیجر ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے بیلڈرز میں اور ہم نے اس کو رکھا بھی تھا کہ میں کے انڈ میں اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ یہ اپنے ٹائم پر سٹارٹ ٹھیک ہے کاشیب صاحب بہت شکریہ اچھا میری اپنی سیجیشن ہے میری کاشیب صاحب سے آج پاس ملاقات ہے اوفیشلی بیسے ہماری ملاقات رہی ہے دو سال میں بھی آتا رہا ہوں اب ملاقات رہی ہیں میری ایک سیجیشن ہے کاشیب صاحب سے بڑی زبردست شخصیت کے حمالک ہیں اور بہت بھی کوپریٹیو ہیں کاشیب صاحب سے رکوست کروں گا کہ انشاءاللہ اید میری رکوست ہوگی کہ ہمارے جتنے بھی ایجنٹس انٹو پائنئر ورک کرتے ہیں ان سے ہماری ایک میٹنگ ہو جس میں آپ اپنے ہمارے ملکات رہے گی اور ہم سے بیٹرمنٹ ڈیٹی سیٹی اور ڈیپٹر ایڈیا کے لیے ہم انشاءاللہ کام کرتے ہیں بلکل میں آپ کے لیے حاضر ہوں آپ مارکٹنگ ہیں میں بھی آپ کی مارکٹنگ ٹیم کا ایک طریقے سے حصہ ہوں اور یہ ہمارا کام ہے اور ہمارے ہمارے سورس اب انتم ہے انشاءاللہ مجھے آپ آپ سے ساتھ پائیں گے سر بلکل اور ہماری طرف سے بھی ہر قسم کی سپورٹ آپ کو انشاءاللہ میری پوری منیجمنٹ کامیٹی بشمول ہمارے صدر پریزنٹ ہمارے جوارک بال بھائی ہیں ہمارے جنرل سیکرٹی نظیر بھائی ہیں ہماری تیس میمبران میں ایک میمبران کا اضافہ ہوا ہے اب ہمارے تھٹی ون میمبرز نے اچھا کیا ہے پہلے تیس چیز تھی اب ایک سیٹ کامنی اضافہ کیا ہے جس میں میری ٹانکی سیکرٹی بھی انکلوڈ ہوئے تھٹی ون میمبرز ہمارے انشاءاللہ ہماری آپ سے ملاقات بھی دے گی افتر دید بہت شکریہ یہاں ہمارے کارنل کارش تیسے سیٹی مارکیٹنگ ہے تین سیار جماعتی بات چیز ہوئی اور آپ نے کامپوزیشن شیدنگ بھی ہوئی ہوئی تو فردر انشاءاللہ آپ ویٹ کی دے گا آپ اگلے سیگمنٹ بھی مشہاللہ ملاقات دے تینکیو بہت مچ موسیقی